اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میں آج کا بدا شروع کرتا ہوں امید کرتا ہوں ہاں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میرے پاس یہ پانچ مرلے کا مکان ہے بھی تیس نمہ گلی میں ہے بھی بلاک کو تیس نمہ گلی آئیں اندر سے ٹور کرتے ہیں ایکسلی یہ جو مکان ہے اس کا فرنٹ پہ یہ درخت آ جاتا ہے جس کا یہاں سے اس کا الیویشن ٹھیک سے نظر نہیں آتا جیسے ہم اندر داخل ہوتے ہیں ابھی یہ بالکل نیو ہے میں ابھی اس کو تقریباً پانچ سے چھ دن اور چاہیے ہوں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے ابھی یہ بالکل کمپلیٹ ہے مطلب کمپلیٹ تھوڑا سارے ٹچنگ وغیرہ رہتی ہے اس کی تو جیسے ہم اندر داخل ہوتے ہیں یہ حال ہے تو حال یہ گراج ہے گراج کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ باتھروم ہے یہاں پہ اس طرف دو دروازے آ چاہتے ہیں جو کہ یہ مین انٹرنس کے لیے ہے اور یہ انڈرائنگ روم کے لیے تو ہم جیسے ہندے داخل ہوتے ہیں یہ سامنے وال ہے اور یہ سلنگ کا کام اس طرح سے تو یہ جو اس کا حال ہے یہ L شیپ میں بنا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ حال ہے یہ L شیپ میں بنا ہو رہا ہے تو اس میں یہ ایک کمرہ ہے اور ساتھ میں یہ کیچن ہے تو نیچے دو باتھروم ہیں ایک باتھروم جو گراج کی طرف سے کھلتا ہے اور یہ اٹیچ باتھروم کے ساتھ ہے یہ والا ہے ہم پہلے روم کا وزرٹ کر لیتے ہیں یہاں سے بھی ہم سلنگ کا کام دیکھ لیں کتاب خوبصورت ہے اور کابورڈ جو ہے اس کی اٹیچ اس کے ساتھ یہ ہے جو اوپر چھت تک ہے عموماً جو دیکھا گیا ہے جو گر ادھر موجود ہیں ان کی جو کابورڈ ہے وہ اوپن ہوتی ہے جو کتنی اچھی لگتی نہیں ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ باتھروم ابھی یہ لگنے ہیں واش بیسن بھی اس طرف لگنے ہیں واش بیسن گرہ اس طرف پڑھا ہوئے باہر حال میں تو وہ بھی جس لائٹس اور واش بیسن یہ سینٹر کا اسمان گرہ لگنے کا لگنے کا لیتا ہے باقی سارا یہ کمکلیٹ ہے اور اس طرف کی کیچن ہے اور اس طرف یہ برطن کا رکھنے کے لیے ایک یل ماری ہے ابھی ہم آپ سٹریٹ چلتے ہیں یہ دیکھیں سمان گرہ واش بیسن کا اسنٹری کا سمان گرہ بھی لگنے تو وہ ادھر پڑا ہوئے تو یہ ایک دو دن میں لگ جائے گا ابھی ہم اوپر چلتے ہیں اپ سٹریٹ جیسے ہم اوپر آئے پوریشن میں آتے ہیں تو یہ بل بیس کے سامنے یہ حال ہے چھت پہ سیدنی کا کام دیکھیں کتنا خوبصورت ہوئے ہیں یہ حال ہے اس طرف دو کمرے ہیں اور ایک کمرہ اس طرف آ جاتا ہے تو پہلے ہم یہ جو کمرہ ہیں فرینڈ اس کے طرف چلتے ہیں یہاں سے بھی دیکھیں سیلین کا کام کتنا خوبصورت ہوئے ہیں یہ بلکل سٹریٹ ہے سامنے فرینڈ کی طرف آتا ہے یہ اس کے ساتھ کاربورڈ ہے جو بلکل نچے سے لے کا چھت پاک بنی ہوئی ہے اور اٹیچ باتھرون ہے اس کے اوپر بھی دو اوپر تین روم ہے یہ پہلا روم ہے جس کی میں آپ کو وزرٹ ریٹوبر کروا رہا ہوں یہ فرینڈ کی طرف آتا ہے یہ اٹیچ سامنے جائے گا روم کی طرف بھی وہ سامنے جگہ بنی ہوئی ہے یہاں سے بھی آپ باہر کا نظارہ لے سکتے ہیں ایک یہ نوم یہ والا ہے اس طرف اوٹی پی انہوں نے یہ جگہ اوپن چھوڑی ہوئی ہے اس طرف باتھرون میں یہ جو کی نظر آ رہی ہے اور یہ اوپن جگہ انہوں چھوڑی ہوئی ہے سیلنگ دیکھنے اس کمرے کی بھی کافی خوبصورت ہے جو پینٹ کا کام ہے وہ کافی اچھ ہے طریقے سے کیا گیا ہے اور کنٹراسٹ کافی اچھا ہوگا ہے اوپر تین روم ہیں اور تینوں کے ساتھ اٹیچ باتھرون میں یہ اٹیچ باتھرون میں اس کے ساتھ چھوڑی سیلنگ کا کام اور اس طرف یہ تیسرا روم ہے یہ اس کے ساتھ یہ اٹیچ باتھرون میں یہ تین باتھرون میں اور تین روم ہیں اپسٹیر یہاں پہ وسیلنگ کا کام آپ دیکھیں ابھی ہم چند کی طرف چلتے ہیں یہاں سے آپ یہ ممٹی ہے ممٹی میں دیکھیں کافی سپیس ہے میں نے مختیو گروں کا ویزر کیا ہوئے تو اتنی سپیس نہیں ملتی ہے یہ جہاں پہ یہ دیکھنے کافی زیادہ سپیس یہاں پہ ملی ہے یہ اس طرح بھی ہے عمومن اپنی سپیس نہیں ہوتی ہے وہ چھوٹی سے ممٹی ملا دیتے ہیں تو چھات کے طرف آتے ہیں تو چھات پہ یہ ماربل لگا ہو رہے ہیں دیوانیں اس لئے گلی ہیں کیونکہ بارش کا مسم ہے بارش ہو رہی ہے اس وقت تو اس لئے دیوانیں گلی ہیں نیچے سے بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ دیوانیں گلی ہیں امید ہے میری آج کی ویڈیو یہ پسندہ ہی ہوگی اس جو مکان کی خاصیت ہے یہ بی بلاک میں ہے اور یہ بی بلاک ٹوٹلی ڈیویلپ ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ ساری سٹریٹ ہے ساری سٹریٹ یہ ڈیویلپ ہے یہ بی بلاک ہے تیس نمہ گلی ہے اور اس کے بلک وہ سامنے جو بلڈنگ از رہی ہے وہاں پہ وہ گیٹ ہے واقعی جو ڈسٹرنس ہے ایک منٹ کی یا دو منٹ کی واقعی ڈسٹرنس یہ سب سے اس کی خوبی ہے اس مکان کی دوسری جو بڑی خوبی ہے یہ ریجسٹری آریہ نہیں ہے جو بھی اس مکان کو خریدے گا اس کو ریجسٹری کی فیض نہیں پڑے گی وہ سامنے گیٹ ہے وہ سامنے گیٹ ہے تو ایک منٹ کی پاکنگ ڈسٹرنس پہ آئی ہے دوسرا ریجسٹری آریہ نہیں آئی ہے ریجسٹری کی فیض نہیں پڑے گی امیر کرتا ہوں آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے والی ویڈیوز جو میرے چینل پہ نہیں آئے ہیں اس سے ریکوست ہی ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ان کو مجھے سکیں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ